یہ پرہیزگار کون ہیں تو آؤ اب دوسری آیتِ کریمہ سنو رب ارشاد فرماتا ہے اللَّذِينَ آمَنُوا قَانُوا يَتَّقُون جو ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں قرآن کی ایک آیتِ کریمہ میں رب فرماتا ہے ایمان والے دوست نہ بنائیں مگر ایمان والوں کو آج جو دوستییں گاٹھی جا رہی ہیں آج جو دوستوں کی خاطر انسان اپنے سے برائی کر بیٹھتا ہے یاد رکھنا یہ بعض گہرے سے گہرے دوست قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے تو دوستی کرنی ہے تو پرہیزگاروں سے کرو دوستی کرنی ہے تو متقیوں سے کرو دوستی کرنی ہے تو علماء اہلِ سنت سے کرو دوستی کرنی ہے تو شعراء اہلِ سنت سے کرو دوستی کرنی ہے تو شریعت پہ چلنے والے باعمل پیرانِ ازام سے دوستی کرو یہ دوستی قیامت کے دن تمہارے کام آئے گی یہ دوستی قیامت کے دن تمہارے کام آئے گی ان اولیاء کرام سے محبت کرو گے تو یہ محبت قیامت کے دن کام آئے گی بزرگان دین سے محبت کرو گے تو یہ محبت قیامت کے دن کام آئے گی یہ ولی قیامت میں ہمارے کام آئیں گے یہ علماء اہل سنت قیامت میں ہمارے کام آئیں گے تو ہم کو دوستی کس سے کرنی ہے پرہیزگاروں سے کرنی ہے محبت کس سے کرنی ہے متقی اور پرہیزگاروں سے کرنی ہے آؤ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اب اسی کے تناظر میں دیکھئے گا آج حالات کا جائزہ لیا جاتا ہے آج نہ جانے کسی ہماری مسلم بیٹیاں ارتداد کی طرف چلی گئیں اس کی وجہ کیا ہے یہی آج اللہ ماشاءاللہ دوستیاں ہیں کیونکہ یہ دوستیاں ایسی دوستیاں ہیں لاکر کے انسان اپنے گھروں میں پکھاتا ہے غیروں کو اور وہی حالات بگڑتے چلے گئے آج ہمارے معاشرے کے اگر تم چاہتے ہو کہ گھروں کے ماحول ٹھیک ہو جائیں اگر تم چاہتے ہو کہ گھروں کے ماحول صدر جائے تو محبت پرہیزگاروں سے کرو دوستی پرہیزگاروں سے کرو اللہ کے نیک بندوں سے دوستی کرو گے تو یہ دوستی قیامت کے دن تمہارے کام آئے گی آج حالات ہمارے دگرگو ہوتے چلے جا رہے ہیں حکومت دیکھو تو ہمارے خلاف ہوتی چلی جا رہے ہیں حالات دیکھو تو ہمارے خلاف ہوتے جا رہے ہیں جگہ جگہ مسلمان یہ رونا رو رہے ہیں کہ آج ہماری کہیں پر سنوائی نہیں ہے آج ہم پریشانیوں کی دہلیز تک پہنچ گئے ہیں جسے دیکھو وہ مسلمانوں کو ستاتا ہوا نظر آتا ہے مسلمانوں سے کوئی محبت سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے مسلمانوں سے کوئی پیار سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کبھی ہم نے اپنے نامہ اعمال پہ غور کیا ہے کبھی اپنے ہم نے حالات پہ غور کیا ہے آج ہمارے حالات کیسے ہوتے جا رہے ہیں آج ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے آج مسجد میں ہماری جا کر کے دیکھو تو وہی کنے چنے چند نمازی نظر آتے ہیں اور مسجد کے باہر دیکھو تو لوگ میٹنگیں لگا کر کے بیٹھے ہوتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ میں دنیا بھی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ حالات آج ہماری قوم کے ہو گئے اتنا یاد رکھنا پیارے مسلمانوں وہ پتہ پیر سے گر جاتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے وہ جانور زباہ کر دیا جاتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے وہ مچھلی شکار ہو جاتی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے آج ہمارے حالات دیکھو آج ہم نے مسجدیں بیران کر دی ہیں اور سینیما حال ہم نے آباد کر دیئے ہیں آج جو مسلمان رونا رو رہے ہیں کہ مسلمان ستائے بہت جا رہے ہیں مسلمان پریشان بہت ہیں تو آؤ مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور اپنے نبی اس کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج مسلمانوں پہ جو پریشانی آ رہی ہے یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے تو سنو نبی نے سالے چودھہ سو سال پہلے آج کا منظر بیان فرمایا تھا نبی نے سالے چودھہ سو سال پہلے آج کے مسلمانوں کی حالت بیان فرمائی تھی آج کا مسلمان کیسا مسلمان ہیں آج بھائی بھائی میں آپ کو اتحاد نہیں ملے گا باپ بیٹے سے جل رہا ہے بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہے بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے ایک دوسرے کی ترقییاں ہم کو پسند نہیں ہیں اگر کوئی ایک بھائی ہمارا ترقی کرنے لگے تو دوسرا بھائی اس کو زلین کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے اگر ایک بھائی نے اچھا مکان بنا لیا تو دوسرا بھائی یہ سوچتا ہے اس کے پاس پیسہ کہاں سے آیا اس کے پاس دولت کہاں سے آئی اس کے پاس یہ روپیہ کہاں سے آیا جو اس نے اتنا اچھا مکان بنا لیا یہ حالات آج ہماری قوم کے ہو گئی نبی نے ارشاد فرمایا تھا المسلمون من سلم المسلمون مل سانہی و یدی مسلمان وہ ہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے جو نہ اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے نہ زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے نبی ارشاد فرماتے ہیں مومن مومن کے لیے بنیاد میں لگی ہوئی عید کی طرح ہے ایک عید دوسری عید کو مضبوط کرتی رہی آج بھائی بھائی کی بنیادیں کھوکلی کرنے کے لیے تلا ہوا ہے یہ حالات آج ہماری قوم کے ہو گئے ہمیں اتنا گیروں سے شکوا نہیں تھا جسر جتنا ہمیں اپنوں سے گلا اور شکوا ہے آج بھائی بھائی کی مخبری کر رہا ہے آج بھائی بھائی کے پیچھے پڑا ہوا ہے یہ حالات آج ہماری قوم کے ہو گئے اتنا یاد رکھنا ارزے پاک کی محفر میں آنے والوں نہ سمھلو گے تو مر جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں نہ سمھلو گے تو مر جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں یہ حالات آج ہماری قوم کے ہوتے جا رہے ہیں نبی کے ذکر کی محفل میں آپ دیکھو تو میری قوم کے نوجوان ڈھائی ڈھائی گھنٹے کی فلمیں بیٹھ کر کے دیکھ لیتے ہیں نبی کے ذکر کی محفل میں جنہیں ایک گھنٹہ کاٹنا دشوار ہو جاتا ہے وہ کیا قیامت میں اپنے نبی کو چہرہ دکھائیں گے وہ کون سا مولے کے اپنے نبی کے سامنے جائیں گے جو قوم آئی پیل کے لیے اپنی دکانیں بند کر دیتی ہے اور نماز پڑھنے کے لیے دکانوں مارکیٹ بند نہیں ہوتی ہے وہ کس مو سے اپنے نبی کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں جو قوم فلمیں دیکھنے کے لیے اپنا کاروبار چھوڑ دیتے ہیں لیکن مسجد میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جمع نہیں ہوتے یاد رکھنا پیارے مسلمانوں نماز فرضِ این ہے اگر نماز بغیر پڑھے دنیا سے چلے گئے تو سوچ لینا قبر کی اندر وہ عذاب تیار ہے میرا امام پھکار کے کہتا ہے ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ گڑی مار ہے کیا ہونا ہے چھٹکے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے کل تو دیدار کا دن ہے اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے ہائے بگڑی تو کہاں آ کر نہ ہو این مجدار ہے کیا ہونا ہے آج ہم نے اپنی مسجدیں بیران کر دی یاد رکھنا پیارے مسلمانوں ایک پیغانگ دیکھے جا رہا ہوں اس ارسے پاک کی محفر سے اپنے دل پر لکھ کر کے لے جانا ہوں قیامت میں اپنے نبی کو چہرہ دکھانا ہے مولا علی کو چہرہ دکھانا ہے امام حسن اور حسین کو چہرہ دکھانا ہے غوثِ عظم کو چہرہ دکھانا ہے ارے جب دنیا سے جاؤ تو اس حال میں دنیا سے جانا کہ ادھر جنازہ اٹھے ادھر محلے کے لوگ کہہ دے غدار کا جنازہ نہیں بلکہ مصطفیٰ کے وفادار کا جنازہ سب کا مرنا برابر رہی ہوتا ہے سب کا جینا برابر رہی ہوتا ہے ارے کسی کے مرنے پہ گاؤں بند رہتا ہے کسی کے مرنے پہ مارکین بند رہتی ہے کسی کے مرنے پہ قصبہ بند رہتا ہے کسی کے مرنے پہ زلہ بند رہتا ہے کسی کے مرنے پہ صوبہ بند رہتا ہے ارے کوئی کوئی ظالم تو ایسا دنیا سے جاتا ہے لوگ اس کے مرنے کی خوشی مناتے ہیں اچھا ہوا لوگوں کو ستانے والا چلا گیا اچھا ہوا لوگوں پہ ظلم کرنے والا چلا گیا اچھا ہوا دوسروں کی زمین پہ قبضہ کرنے والا چلا گیا اچھا ہوا دوسروں کے مکانات پہ قبضہ کرنے والا چلا گیا اچھا ہوا پڑوسیوں کو ستانے والا چلا گیا سب کا مرنا برابر نہیں ہوتا ہے اور جن کے اُرس میں آپ آئے ہو انہیں پردہ کیے ہوئے کتنا زمانہ گزر گیا سرکار مجاہد ملت کو پردہ کیے ہوئے کتنا زمانہ گزر گیا حضور غوث عظم کو پردہ کیے ہوئے آٹھ سو نو سو سال کے قریب وقت گزر گیا حضور غریب نواز کو پردہ کیے ہوئے آٹھ سو سال سے زیادہ کا وقت گزر گیا مخدوم اشرف جہاگیر سمنانی کو پردہ کیے ہوئے چھ سو سال کے قریب وقت گزر گیا حضور سید سالار مسعود غازی کو جامع شہادت نوش کیے ہوئے ایک ہزار سے زیادہ کا وقت گزر گیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا وجہ ہے کیا غوث عظم کے پاس اولاد نہیں تھی کیا غریب نواز کے پاس اولاد نہیں تھی آج ہمارے گھر میں دو تین بچے ہو جائیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں اگر ہم نماز پڑھنے جائیں تب بھی ہمیں یہ فکر لگی رہتی ہے بچوں کے لیے کما کے کہاں سے لاؤں گا بچوں کے لیے کپڑے کہاں سے لاؤں گا اگر ہم تکہج کرنے چلے جائیں تو دوران تواف ہم کو فکر لگی رہتی ہے کہاں سے اتنی دولت چمع کروں کہ اپنی بیٹیوں کی شادی کروں کیا غوث عظم کے پاس اولاد نہیں کیا غریب نواز کے پاس اولاد نہیں تو ان کے گھر کا گزارہ کیسے چلتا تھا اور ایک غوث عظم کی انچیاس اولاد تھی اور چار بی بیاں تھی کیسے گھر کا گزارہ چلا تو قرآن کی آیت پیغام دیتی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرتا اللہ ان کے لیے کافی ہے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو اللہ وہی ہے جس نے فیرون کو بادشاہت دی اور جب خدای کا دعویٰ کیا تو دریائے کلزوم میں ڈیبو کے مار دیا اللہ وہی ہے جس نے نمرود کو بادشاہت دی اور جب خدای کا دعویٰ کیا تو لنگڑے مچھر سے مروا دیا اللہ وہی ہے جس نے شداد کو بادشاہت دی اور اس نے دنیا میں مصنوعی جنت بنائی دیکھنے گیا تو ایک پیر زمین پہ ایک پیر گھوڑے پہ فرشتے کو حکم دیا روح نکال لے روح نکال دی تو سوکھی لکڑی کی طرح زمین پہ گرا ساتھ جن کے تھے یہاں لشکروں فوجوں سپاہ بے کسانہ قبر کے اندر اکیلے چل بسیں ایک ساتھ بھی نہ ٹھہرے وعدہ جن کا آ گیا جی کے جی میں رہ گئے ارمان سارے چل بسیں تم کیا سمجھتے ہو ہم دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لئے آئے ہیں بڑے بڑے بادشاہ آئیں جن کو اللہ نے بادشاہ دی اور ان کا نام دنیا سے مٹا دیا بڑے بڑے سورما آئیں ان کو اللہ نے حکومت دی دولت دی اور اللہ نے ان کا نام مٹا دیا قارون کو اللہ نے دولت دی اتنا خزانہ دیا شایخ سادی فرماتے قارو ہلاک شد کے چہل خانہ گنج داشت نوشیر وانہ مردوہ نامی نکو گزاشت قارون ہلاک ہو گیا جو چالیس گھر خزانہ رکھتا تھا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے مال کی زکاة ادا کر کہتا ہے اب اللہ فقیر ہو گیا اب اللہ ہم سے دولت مانگ رہا ہے اب اللہ ہم سے پیسہ مانگ رہا ہے اتنا کہا تھا اللہ نے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا دیکھ لو تکبر کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے دیکھ لو سرکشن کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے ابو جہل نے گھمند دکھایا تکبر دکھایا اور میرے رب کے محبوب پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اللہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں سے اسے مروا دیا یاد رکھنا یزید نے ظلم و ستم کیے اللہ نے درد قولینج سے اس کو مار دیا ظلم کسی کا نہیں رہتا ہے رب قرآن میں فرماتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوْتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَعُوا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْتَشَعُوا سارے بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے اللہ جسے چاہتا ہے اسے بادشاہ بنا دیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے اسے بادشاہ جھیل لیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزت عطا فرماتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے اسے زلیل کر دیتا ہے سب اللہ کے دستیں قدرت میں ہیں اس رب کی پکڑ سے ڈرو پیارے مسلمانوں قرآن میں رب فرماتا ہے تیرے رب کی پکڑ بہت سکتے ہیں جب اللہ پکڑتا ہے تو کوئی چھوڑانے والا نہیں ملتا جب اللہ پکڑتا ہے تو کوئی چھوڑانے والا نہیں ملتا نہ کوئی ہوسپیٹن کام آتا ہے نہ پھر کوئی ڈاکٹر کام آتا ہے یاد رکھنا بھی تم نے دیکھا نہیں چند سال گزرے ہیں کرونا کو دنیا سے آئے ہوئے دنیا میں آئے ہوئے آج بھی آئے دن خبریں آتی ہیں فلا علاقے میں اتنے کیس بڑھ گئے فلا علاقے میں کرونا سے دور پکڑا ہے تم نے دیکھا نہیں آج تک کوئی اس کی دوہ نہ بنا سکا وہ امریکہ کے بیگیاں نہیں جن کا یہ دعوی تھا کہ کوئی بیماری ایسی نہیں جس کی دوہ ہمارے پاس نہ ہو وہ چینہ کے بیگیاں نہیں جن کا یہ دعوی تھا کہ کوئی بھی چیز لے کر آؤ اس کی نقل اس کی کوپی ہمارے پاس سے آدھے گھنٹے میں لے کر چلے جاؤ آج تک کوئی اس کی دوہ نہ بنا پایا وہ امریکہ کے بیگیاں نہیں میرے رب نے دنیا والوں کو بتا دیا بندہ ہو بندہ بن کے رہنا تمہارے چاہنے سے کچھ رہی ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظوریں خدا ہوتا ہے اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے سارے رسالت حضرت مصطفیٰ شریعت مصطفیٰ حضرت مولانا فرقان منظری اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے تم کیا سمجھتے ہو دنیا میں ہمیشہ رہنے آئے ہو نوجوانوں میں نے اس دنیا سے نوجوانوں کو جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے بزرگوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے ہمارے بزرگوں نے فرمایا سب سے بڑا عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی نیکی خود کر کے جائے اور سب سے بڑا بے وقوف انسان وہ ہے جو اپنی نیکی دوسروں پہ ڈال کے جائے آج جس اولاد کو موبیل چلانے سے فرصت نہیں ملتی وہ کیا قبر پہ جا کر کے قرآن پڑے گی آج جس اولاد کو وارڈ ساپ فیس بوک انشٹا گرام چلانے سے فرصت نہیں ملتی وہ کیا قبر پہ جا کر کے قرآن کی تلاوت کرے گی اس لیے اپنا نام آمال پہلے ہی سے تیار کر لو موتو قبلہ انت موتو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو آج حالات اتنے مشغولیت کے ہیں مصروفیت کے ہیں کہ کسی کو کسی کے لیے وقت نہیں ہے ٹائم نہیں ہے تو میرا ایک یہ پیغام ہے تمہارے لیے کہ اپنے نام آمال میں نیکیاں جمع کر لو تاکہ جب ادھر سے جنازہ اٹھے ادھر امام صاحب کھڑے ہو کے کہتے لہد میں عشق روخ شہ کا داگ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اور حضور ریحان ملت نے بریلی شریف سے فرمایا تھا زمانہ خفا ہے تو کیا گم ہے اس کا زمانے کو ٹھوکر لگائے چلا جا زمانہ ہی دن تیرے ساتھ ہوگا تو آقا کو اپنے منائے چاہے آئے 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 اپنے نبی کو راضی کرو اپنے رسول کو راضی کرو دنیا تو ویسے بھی سب سے راضی نہیں ہے دنیا کا حال تو ایسا ہے جسے ایک پلے کے اندر میدر جمع کرنا ایک کو پکڑ کے لاؤ گے دوسرا کونج جائے گا دوسرا پکڑ کے لاؤ گے تیسرا کونج جائے گا اس لیے دنیا کو راضی کرنے میں مت لگو شیخ صادی فرماتے ہیں جہاں اے برادر نمانت و کس دل اندر جہاں آخری بند و بس مکن تکیہ برملک دنیا و کشت کے بی سیار کس چو تو پرورد و کشت چو آہنگ رختن کونج جانے پاک چے بر تخت مردن چے بر روے خاک فرماتے ہیں بھائی یہ دنیا کسی کے ساتھ نہیں رہی یہ دنیا کسی کے ساتھ نہیں رہی دنیا کے بنانے والے اللہ سے دل لگا دنیا کی محبت میں ہیں بدنامیاں بہت اللہ کی محبت میں کوئی بدنام نہیں ہو محبت کرنی ہے تو خدا سے کرو فراز مٹی کے کھلونوں سے وفا نہیں ملتی تو محبت اللہ سے کرو محبت اس کے رسول سے کرو تو شیخ صادی فرماتے ہیں مکن تکیہ بر ملک دنیا و کشت دنیا کی دولت پہ بھروسہ مت کر دنیا کے مال پہ بھروسہ مت کر یہ دنیا کی حکومت پہ بھروسہ مت کر کہ اللہ نے بہت تیرے جیسوں کو پالا اور مار گا فرماتے ہیں جب پاک جان جانے کا ارادہ کرتی ہے تو تخت پہ مرنا اور زمین پہ مرنا دونوں برابر ہے شاعر نے کہا تھا فرق دنیا ہی میں ہے صرف گداو شہکا ایک ہی قبر ہے دونوں کی زمین کے نیچے اور کہتا ہے شاعر کم نہیں ہوتا ہے دنیا میں خمارے دنیا آنکھ انسان کی گھلتی ہے زمین کے نیچے ہم ہیں مہمان یہاں گھر ہے سرائے فانی اصل میں آئے ہیں رہنے کو زمین کے نیچے اصل میں آئے ہیں رہنے کو زمین کے نیچے یاد رکھنا قبرستان کے اندر جا کر کے دیکھو کتنے لوگ ہیں قبرستان میں دفن جو کہہ رہے ہیں مولا ایک بار دنیا میں بھیج دے کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھائی گا ہمارے پاس تو زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں ہمارے پاس تو زندگی کی دور چل رہی ہیں پتہ نہیں کبھی یہ سانسیں ٹوٹ جائیں کب دور کٹ جائیں اور ہم کو لے جا کر کہ قبرستان میں دفن کر دیا جائیں تم یہ گمان مت کر لیں اللہ قادر مطلق ہے میں مانتا ہوں وہ آحکم الحاکمین ہے وہ مالک علل اطلاق ہے میرا رب چاہیں تو گناہگار سے گناہگار انسان کو جنت عطا فرما دے پرہیزگار کی پکڑ فرما دے لیکن یاد رکھنا اللہ نے ایک گول دائرہ بنایا ہے اللہ نے ہم کو ایک گول دائرے کے اندر رکھا ہے وہ ہے شریعت کا دائرہ کچھ آحکام ہمارے اوپر اس رب نے لاغو فرمائے ہیں تم کیا سمجھ دے ہو جلسے میں آگئے ایک بار ہاتھ اٹھا دیا تو جنت مل جائے گی جنت ملنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آج ہم نے سوچ رکھا ہے جنت ملنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آج ہم نے گمان کر رکھا ہے اگر جنت ملنا اتنا آسان ہوتا تو آؤ ذرا دیکھو حضرت عثمان غنی کو جنہیں دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت ملی جنہیں دنیا میں جنتی ہونے کی خوشخبری ملی وہ حضرت عثمان غنی جو ذنو رین جامع القرآن ہیں وہ حضرت عثمان غنی جب گزبہ تبوک کے موقع پر اپنا مال نبی کی بارگاہ میں لاکر کے دیا تو سکھوں کا ایک گھیر لگ گیا تھا آقا سکھوں کو اچھالتے جاتے اور دعا دیتے جاتے آج کے بعد میرا عثمان کوئی نیکی نہ بھی کرے تب بھی جنت اس کے اوپر واجب ہو گئی وہ حضرت عثمان غنی ہیں میرا امام کہتا ہے نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تم کو زنو رینج اور جوڑا نور کا یہ مقام صحابہ میں کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آیا جو حضرت عثمان غنی کے حصے میں آیا ہے کہ نبی کی دو شہزادیاں یکے بعد دیگر حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں اس کے باوجود میرے آقا انشاد فرماتے ہیں اللہ مجھے چالیس بیٹیاں دیتا اور یکے بعد دیگر عثمان کے نکاح میں دینی ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا وہ حضرت عثمان غنی ہیں جن کے پاس نمازوں کا سباب بھی موجود ہیں جن کے پاس روزوں کا سباب بھی موجود ہیں جن کے پاس حج و زکاة کا سباب بھی موجود ہیں جن کے پاس صدقہ و خیرات کا سواب بھی موجود ہے ان کا ذرا خوف خدا دیکھئے جب جب قبرستان کے قریب سے گزرتے کھڑے ہو کے اتنا روتے اتنا روتے آنکھوں سے آسو برسنے لگتے آسو داری بھیگ جاتی زمین پہ گرنے لگتے دیکھنے والے دیکھ کے کہتے حضور آپ کو بخشے بخش آئے ہو آپ تو داماد رسول ہو آپ تو صحابی رسول ہو آپ تو جامع القرآن ہو آپ تو زنو رین ہو آپ اتنا کیوں روتے ہو آپ کو دنیا میں نبی نے جنتی ہونے کی خوش خبری اور بشارہ سنائی ہے حضرت عثمان غنی کا جواب سنو اور اس کو دل کی تختی پر لکھ لو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں تم میرا رونہ دیکھ رہے ہو میں ایک پیغام دیتا ہوں یہ قبر دنیا کی منزلوں میں سب سے آخری منزل ہیں اور آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہیں اگر انسان قبر کے سوالوں کے جواب میں پاس ہو گیا تو آگے اس کے لیے آسانیاں ہیں اور اگر قبر کے سوالوں کے جواب میں پس گیا تو آگے اس کے لیے بڑی مشکلوں کا سامنا ہے اے ہلتی پادا میں رہنے والوں اے عرصے پاک کی محفر میں آنے والوں یہ بات دن کی تختی پر لکھ کر کے لے جانا جب دنیا سے جانا ہو تو پیشانی میں سجدوں کی طلب پیدا کرنا نبی کی محبت کا چراغ سینے میں روشن کر کے دنیا سے جانا اور یہ کہتے ہوئے دنیا سے جانا کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے دامن میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے اور پیدا نہیں بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سعودے میں خسارے نہیں ہوتے خسارے نہیں ہوتے نبی سے سچی محبت کرو نبی سے سچا پیار کرو نبی سے سچی عقیدت رکھو نبی کی محبت کا چراغ اپنے سینے میں ایسے روشن رکھو کہ جب اس دنیا سے جانا ہو تو یہ کہتے ہوئے میرے امام کی زبان میں جانا اور یہ کہتے ہوئے جانا کہ قبر میں لہرائیں گے تاہسر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلعت رسول اللہ کی اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے ہم تو یا رسول اللہ کا مارا لگاتے جائیں اچھے کام کر کے اچھے کام کر کے دنیا سے جاؤ نیک عمل کر کے دنیا سے جاؤ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے آج جو مسلمان پریشان ہیں آج جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں آو میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں اور اس حدیث پاک کو دل کی تختی پر لکھ لینا اس حدیث کے راوی مولا علی شیرِ خدا ہے مولا علی کے نام پہ بولو محبت سے سبحان اللہ اس حدیث پاک کے راوی ترمزی شریف باب الفتن کی یہ حدیث پاک ہے ان علی ابن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فعالت امتی بے خمسہ عشرہ خسلا حلہ بہن بلاو حدرت مولا علی شیرِ خدا فرماتے ہیں کہ مدینے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا فعالت امتی بے خمسہ عشرہ خسلا جس دن میری امت میں پندرہ خسلتیں آ جائیں گی جس دن میری امت میں پندرہ عادتیں آ جائیں گی جس دن میری امت یہ پندرہ کام کرنے لگے گی حلہ بہن بلاو چاروں طرف سے مصیبت گھیر لے گی ان کو چاروں طرف سے پریشانیاں گھیر لیں گی ان کو چاروں طرف سے دکتیں گھیر لیں گی ان کو آج اپنے حالات کا جائزہ لو آج مسلمان کو چاروں طرف سے مصیبتیں گہرے ہوئے ہیں چاروں طرف سے مسلمان پریشان حال ہے آج کسی بھی محکمے میں جاؤ کوئی مسلمانوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں آج کوئی ادھیکاری تمہاری باتیں سننے کے لیے تیار نہیں بینک میں جاؤ تو داری اور توپی والوں کو دیکھ کر دور سے دھتکار نہ سنو کر دیا جاتا ہے یہ حالات آج ہمارے ہو گئے ڈاکھانے کے اندر جاؤ تو کوئی مسلمانوں سے داری توپی والوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں جب بھی کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ حکم ہوتا ہے اپنا نام اعمال دیکھ ہمارے نام اعمال میں کوئی ایسی نیکی نہیں جس پہ ہم سینہ تان کے یہ کہہ دیں یہ نیکی ہم کو جنت میں لے کے جائیں گے پھر بھی ہم پھولے نہیں سماتے کہ ہم جنت میں جائیں گے ہم جنت میں جائیں گے ہاں ایمان والا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو وہ جنت میں جائے گا لیکن نمازیں چھوڑ کر کے شرابے پی کر کے جوہ کھیل کر کے زنا کے اڈے آباب کر کے یہ دعویٰ کرے کہ میں جنت میں جاؤں گا تو کیا ان گناہوں کی سزا نہیں ملے گی آج باپ کا کہنا پینا نہ مانے تو باپ گھر سے نکال دیتا ہے اس کا کھانا بند کر دیتا ہے اللہ اکبر کبھی سوچا ہے تم نے اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پہ میرا رب کتنا مہربان ہے شایخ سعادی فرماتے ہیں خدا راست مسلم بزرگ باری و حلم کہ جرم بیند و نان برقرار میدارد ساری بڑھائی اللہ کے لیے ہے کہ جو بندوں کے گناہ دیکھتا ہے لیکن روزی برقرار رکھتا ہے کسی کی روزی نہیں چھینتا میرا رب کسی کی روزی بند نہیں کرتا میرا رب کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر جو گناہ دیکھتا ہے اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے لیکن کسی کی روزی بند نہیں کرتا اللہ اکبر آج اس رب کا ہم نے کتنا کہنا مانا آج اس رب کے کتنے فرمان پر ہم نے عمل کیا یاد رکھنا اللہ نے کتنی نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے یہ ہاتھ اللہ کی نعمت یہ پیر اللہ کی نعمت یہ آنکھیں اللہ کی نعمت یہ زبان اللہ کی نعمت یہ کان اللہ کی نعمت یہ کڈنیاں سلامت ہیں یہ اللہ کی نعمت یہ ہارڈ برابر کام کر رہا ہے یہ اللہ کی نعمت ذرا اس سے پوچھو ہسپٹل میں جن کے روزانہ گردوں کی دھولائی ہوتی ہے یہ ہارڈ کتنی بڑی اللہ کی نعمت اس سے پوچھو جس کے اندر ہارٹ پروبلم ہے یہ کان اللہ کی کتنی بڑی نعمت اس سے پوچھو جس کے پاس کان سلامت نہیں ہے یہ آنکھیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت اس سے پوچھو جس کے پاس آنکھیں سلامت نہیں ہے یہ زبان اللہ کی کتنی بڑی نعمت اس سے پوچھو جس کے پاس بولنے کی طاقت نہیں ہے یہ دانت اللہ کی کتنی بڑی نعمت اس سے پوچھو جس کے دانت نکل چکے ہو دل کرتا ہے کوئی اچھی چیز کھا لیتا لیکن دانتوں کی وجہ سے نہیں کھا پاتا اللہ نے بے شمار نعمتوں سے ہم کو نوازا اور ہم نے کتنا اس کا شکر ادا کیا ہم نے کتنا اس کا شکر ادا کیا رات میں موبیل لے کر کے دو دو بجے تک جاگنے والے نوجوانوں ایک بات مجھے بتا دینا اگر فلمیں دیکھ کر کے سو گئے اور آنکھ قبر میں جا کر کے کھلی تو پھر کون ہے جو تمہارے کام آئے گا گانے سننے والوں بلی ٹوپ لگا کر کے ائر فون کان میں لگا کر کے گلیوں میں گانے سننے والوں گانے سن کر کے سو گئے اور آنکھ قبر میں جا کر کے کھلی تو پھر کون ہے جو ہمارے کام آئے گا ہماری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہیں سب و روز گناہوں میں گزر رہی ہیں اللہ کی عبادت سے ہم دور ہو گئے نبی کے ذکر کی محفظ سے ہم دور ہو گئے جلسوں میں آئیں گے تو مزے کے لیے آئیں گے جلسوں میں آئیں گے تو دل لگی کے لیے آئیں گے جلسوں میں آئیں گے تو صرف لطیف واضی سننے کے لئے آئیں گے یہ نظریہ اپنے بدل دو یہ سوچ اپنی بدل دو عالم جو ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کی طرح ہوتا ہے عالم جو ہوتا ہے وہ ایک ڈاکٹر کی طرح ہوتا ہے جس مریض کی اندر جو بیماری ہوتی ہے جیسے ڈاکٹر اسی کا علاج کرتا ہے ایسے عالم کو بھی چاہیے کہ اپنی قوم کے سامنے وہ پیغام پیش کریں جو اس کی قوم کے اندر برائیاں پھیل رہی ہیں ان برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں میں مانتا ہوں کہ سب لوگ عمل نہیں کر سکتے میں مانتا ہوں کہ سب لوگوں کو وہ بات پسند نہیں آئے گی اگر اتنے بڑے عرص کی محفل میں اگر دس لوگوں نے بھی عمل کر لیا تو یہ عثمان بھائی اور ان کے ساتھیوں کا یہاں پر جلسہ سجانا کامیاب ہو جائے گا اور یہاں پر آپ کا آنا کامیاب ہو جائے گا اور علماء کا بیان کرنا کامیاب ہو جائے گا اس لیے عمل کی نیت سے آیا کرو کہ کوئی اچھی بات ملے گی ہم اس پہ عمل کریں گے عمل کریں گے تاکہ دنیا سبر جائے ہماری آخرت سبر جائے تو آؤ نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں نبی نے سالے چودہ سو سال پہلے آج کا منظر بیان فرمایا آقا ارشاد فرماتے ہیں اضافہ عالت امتی بھی خمسہ عشرہ خسلہ جس دن میری امت میں پندرہ عادتیں آئیں گی جس دن میری امت میں پندرہ خسلتیں آئیں گی ہلا بھی ہلا بھلاو چاروں طرف سے مصیبت گھیرے گی چاروں طرف سے پریشانیاں گھیرے گی صحابہ عرض کرتے ہیں کیلا وما ہننا یا رسول اللہ یا رسول اللہ وہ پندرہ خسلتیں کیا ہیں آقا وہ پندرہ عادتیں کیا ہیں نبی ارشاد فرماتے ہیں اِزَا کَانَ الْمَغْنَمُ دُوَلَا وَالْزَكَاةُ مَغْرَمَةُ وَالْأَمَانَتُ مَغْنَمَةُ نبی فرماتے ہیں انسان مالِ غنیمت کو اپنا مال سمجھے گا زکاة دینے کو تابان سمجھے گا امانت میں خیانت کرے گا آج دیکھو نا امانت میں کتنی خیانت ہو رہی ہے آج انسان زکاة دینے کو تابان سمجھ رہا ہے زکاة دینے کو ڈنڈ سمجھ رہا ہے وہ سوچتا ہے میرا مال کم ہو جائے گا زکاة کوئی زیادہ نہیں ہے سو روپے پہ ڈھائی روپے ہیں ایک لاکھ پہ پچیس سو روپے کی زکاة نکلتی ہیں اور جو زکاة نہیں نکالتے ہیں زکاة سخت پہ فرض نہیں ہے مالی کے نساب پہ زکاة فرض ہے جو ساڑے سات تولہ سونا یا ساڑے باون تولہ چاندی یا ان دونوں میں سے کسی کی قیمت اس کے پاس میں ہے تو وہ مالی کے نساب ہے اس کے اوپر زکاة فرض ہے ساڑے باون تولہ چاندی کی قیمت کیا ہوگی اگر اسی ہزار روپے کیلو چاندی مل رہی ہے تو سارے باون تولہ چاندی آدھا کیلو اور تھوڑی زیادہ ہوئی آج کے دور کے حساب سے میں مثال کے طور پہ بول رہا ہوں اگر چالیس ہزار روپے کسی کے پاس میں ہیں تو وہ مالی کے نساب ہیں اس کے اوپر زکاة فرض ہے اگر وہ زکاة نہیں نکالے گا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس مال کو جہنم کی آگ میں تپائے گا دسوہ پارہ سورہ توبہ رب قرآن میں فرماتا ہے رب فرماتا ہے وہ لوگ جو سونا چانجی جمع کرتے ہیں اور اس کی زکاة ادا نہیں کرتے اسے رب کی بارگاہ راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب کی خوش خبری سنا دو جس دن اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے چہرے داگے جائیں گے اس سے کربٹے داگی جائیں گی اس مال سے پیتے داگی جائیں گی وہ مال کہے گا میں تمہارا وہی مال ہوں جسے تم دنیا میں جمع کر کے آئے تھے تو اس کا مزا چکھو جسے تم نے دنیا میں جمع کیا تھا ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اس مال کو گنجے ساپ کی شکل میں کر دے گا وہ ساپ انسان کے جسم میں لپیتا لگا کر کے فن مون کے سامنے کر کے کہے گا میں تیرا وہی مال ہوں جسے تم دنیا میں جمع کر کے آیا تھا یاد رکھنا نوجہ والوں اور میرے بزرگوں اور میرے ساتھیوں یاد رکھنا اگر مال کے نساب ہوں تو اپنے مال کی زکاة ادا کر دینا جس مال کی زکاة ادا نہیں ہوتی ہے وہ مال بہت چلدی خرج ہو جاتا ہے اور جس مال کی زکاة ادا کر دی جاتی ہے اللہ اس مال میں برکتیں ادا فرماتا ہے تو زکاة دینے کو آدمی تابعہ سمجھے گا بڑی تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھ جاؤں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں انسان بی بی کا کہنا مانے گا اور ماں کی نافرمانی کرے کیا فرمایا نبی نے جس دن میری امت میں پندرہ آدتیں آئیں گی پندرہ خسلتیں آئیں گی چاروں طرف سے مسئیبت گھرے گی ان کو پہلی انسان زکاة دینے کو تابان سمجھے گا امانت میں خیانت کی جائے گی مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جائے گا چوتھی بات آقا فرماتے ہیں آدمی بی بی کا کہنا مانے گا بی بی کی فرما برداری کرے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا اور دوستوں سے تو محبت سے پیش آئے گا اور اپنے باپ کے اوپر ظلم کرے گا آج حالات دیکھ لو جائزہ لے لو کتنے بوڑے ماں باپ ہیں جو گھروں میں آنسو بہا رہے ہیں کتنے بوڑے باپ ہیں جو بڑھاپے میں میں نے ان کو رکھشہ چلاتے ہوئے دیکھا کتنے ایسے بوڑے باپ ہیں جن کو اولاد نے گھر سے نکال دیا اور وہ دوسروں کے گھروں میں مزدوری کر کے اپنے گھروں کا گزارہ کرے ہیں آج یہ اولاد نہیں جانتی امام غزالی فرماتے ہیں پہلی محبت ہے ماں باپ کی دنیا میں جو بدلہ مانگتی ہے اگر تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ بھلائی کرے گی تم نے ماں باپ کے ساتھ بھلائی نہیں کی تو بڑھاپے میں یہ امید لگا کے مت بیٹھنا کہ تمہاری اولاد تمہارا سہارا بن جائے گا آج کتنے بوڑے ماں باپ ہیں جو جھوپڑیوں میں آنسو بہا رہے ہیں بیٹا ایسی میں فخر کر رہا ہے بیٹا کار سے دھوم کر کے اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہا ہے اور وہ جس نے اس کو اس لائق بنایا وہ جھوپڑی میں رہ کر کے آنسو بہا رہا ہے اس کا حساب نہیں دینا قیامت کے دن کون سا مو لے کے جائیں گے ہم اپنے نبی کے سامنے کون سا چہرہ لے کر جائیں گے ہم شافع محشر کے سامنے ارے ماں باپ کی دعائیں تو وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ مصیبتیں دور فرما دیتا ہے ماں باپ کی دعا سے اللہ پریشانیاں دور فرما دیتا ہے ماں باپ کی دعا سے اللہ ہاتھ سے کال دیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں جلیل القدر پیغمبر ہیں قلیم اللہ آپ کا لقب ہے آپ نے اللہ سے کلام کی اللہ سے باتیں کی جب وہے تور پہ چڑے تو پیر فسل گیا رب نے فرمایا موسیٰ سبل کے آیا کرو عرض کیا میرے مولا اس سے پہلے بھی میں تیری بارگاہ میں آیا لیکن کبھی تُو نے یہ نہیں فرمایا موسیٰ سبل کے آیا کرو آج مولا تُو نے کیوں فرمایا تو رب کی بارگاہ سے جواب ملا موسیٰ جب تم آتے تھے تو تمہارے پیچھے تمہاری ماں ہاتھ اٹھا کہ دعا کرتی تھی مولا میرے بیٹے کو استقامت عطا فرما مولا میرے موسیٰ کے مزان میں جلال ہے مولا میرے بیٹے کو سلامت رکھنا اے موسیٰ آج دعا کرنے والے ہاتھ نہیں رہے اے موسیٰ آج تمہاری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے اللہ اکبر یہ ہے موسیٰ علیہ السلام یہ ہیں اللہ کے پیغمبر اور ان کی ماں کی دعائیں درہا سوچو تو سہی آج ہم ماں باپ کی دعائیں لیتے نہیں وہ ماں باپ گھر میں بیٹے ہوئے جارے میں ٹھکرتے ہوئے نظر آتے اور بیٹے کے کمرے میں گرم ہی تر رکھا ہوا ہے یاد رکھنا پیارے مسلمانوں ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کا پتہ ہمیں تب چلتا ہے جب یہ سائے ہمارے سر سے اڑ جاتے ہیں چراغ لے کے بھی ڈھونڈو گے تو ماں باپ جیسا پیار کرنے والی شخصیت نہیں ملے گی ماں باپ جیسی محبت کرنے والی شخصیت نہیں ملے گی اے میرے نوجوانوں کبھی تمہیں یہ لگے کہ میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے تو چلے جایا کرو ہلدی پاداس روٹ کی طرف کبھی چلے جایا کرو شہر کی طرف کبھی بالے سور بھدرک اڑیسا کی طرف چلے جایا کرو آپ دیکھا کرو روڈوں پہ جا کر کے یہ رات کے تین بجے یہ بسے چلانے والا یہ ایک باپ ہی تو ہے یہ آوٹو رکسہ لے کے رات کے تین تین بجے چورہے پہ کھڑا ہونے والا یہ ایک باپ ہی تو ہے یہ علماء سورہ آپ کو بتائیں گے رات کے دو بجے کے بعد ایسی نیند آتی ہے انسان کو آنکھ کھولنا دشوار ہو جاتا ہے ایسے وقت میں ٹرک چلانے والا یہ ایک باپ ہی تو ہے یہ بسے چلانے والا ایک باپ ہی تو ہے یہ آوٹو رکسہ چلانے والا ایک باپ ہی تو ہے تم تو نوجوانوں گھر میں آرام سے موگیل چلا رہے ہو وہ دوسروں کے گھروں میں مزدوری کر رہا ہے یہ ایک باپ ہی تو ہے یہ دوسروں کے کھیتوں میں کام کرنے والا یہ ایک باپ ہی تو ہے ارے کوئی اولاد کے لیے کول کاتا کمانے جا رہا ہے کوئی بینگلور کمانے جا رہا ہے کوئی اولاد کی خاطر کوئی بینگلور کوئی کرناٹک کمانے کے لیے جا رہا ہے کوئی ممبئی کمانے کے لیے جا رہا ہے ایسی جنوری کی سردی میں کوئی اپنی اولاد کے لیے باہر کمانے کے لیے جا رہا ہے کوئی تین تین سال کے لیے سعودی کمانے کے لیے جا رہا ہے جو جا رہا ہے اس لیے نا کہ چار پیسے جمع ہو جائیں گے میرے بیٹوں کی پڑھائی میں کام آئیں گے میری اولاد کے خرچے میں کام آئیں گے میرے بچوں کی تعلیم میں کام آئیں گے آج وہی اولاد ڈاکٹر کیا بن گئی آج وہی اولاد کے پاس تھوڑا سا پیسہ کیا آ گیا آج وہی اولاد کے پاس بہترین مکان کیا ہو گیا اس نے ماں باپ کا بستر گھر سے باہر کر دیا خود کے کمرے میں ایسی چل رہا ہے ماں باپ تینوں میں رہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں خود کے کمرے میں گرم ہیٹر کا انتظام ہے اور ماں باپ ہیں کہ جھوپڑیوں میں رہ کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں عید کے موقع پہ ہمارے بچے سوفنگ مال سے کپڑے خریدیں ماں باپ پرانے کپڑے پہن کر کے اللہ کا شکر ادا کریں آج عید کے موقع پہ ہمارے بچے سمئی کھائیں اور ماں باپ ہمارے بچوں کا چہرہ دیکھیں کیا اسی دن کے لیے ماں باپ نے اولاد کو جوان کیا تھا کیا اسی دن کے لیے ماں باپ نے اولاد کو پالا تھا ہم کون سا مو لیں گے جائیں گے محبوب دعور کے سامنے قیامت میں میرے نبی نے ہم سے پوچھ لیا بڑھاپے میں ماں باپ کی دولت ملی تھی کون سا سلوک کر کے آئے ہو کیا کہو گے ان کا بستر گھر سے باہر کر کے آئے ہیں کیا کہو گے انہیں مکان سے باہر نکال کر کے آئے ہیں ایک ماں باپ سے پانچھے اولاد پال لی جاتی ہے اور پانچھے اولاد سے ایک ماں باپ بڑھاپے میں نہیں پلتے ہیں اتنا یاد رکھنا خوب کیسی بھی ہو ساہہ نہیں کھونے دیتا راہ کئیسی بھی ہو بے بس نہیں ہونے دیتا بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا باپ اولاد کو بھوکا نہیں باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا یہ کالج کی فیصے بھرنے والا ایک باپ ہی تو ہے یہ یونیورسٹی کی فیصے بھرنے والا ایک باپ ہی تو ہے یہ اسکول کی فیصے بھرنے والا ایک باپ ہی تو ہے یہ مدرسے کی فیص بھرنے والا ایک باپ ہی تو ہے دوکٹر بنانے والا ایک باپ ہے انجینئر بنانے والا ایک باپ ہے پروفیسر بنانے والا ایک باپ ہے ماسٹر بنانے والا ایک باپ ہے حافظ بنانے والا ایک باپ ہے عالمِ دین بنانے والا ایک باپ ہے یہ ایک باپ ہی تو ہے ہمارے بزرگوں نے کہا باپ آنگن میں لگے ہوئے پین کی طرح ہوتا ہے جس دن یہ پین گر جاتا ہے اس دن دھوپ بھی پریشان کرے گی اس دن گرم گرم لوکے تھپیڑے بھی پریشان کریں گے تم نے دیکھا ہے جب شدت کی گرمی پڑتی ہے جب شدت کی دھوپ پڑتی ہے آدمی پین کے نیچے بیٹھ جائے اسے آرام مل جاتا ہے اسے سکون مل جاتا ہے ہمارے بزرگ پر باتے ہیں باپ آنگن میں لگے ہوئے پین کی طرح ہے آدمی کے اولاد کے لیے باپ آنگن میں لگے ہوئے پین کی طرح ہے جو خود تو دھوپ میں جنتا رہتا ہے لیکن اپنی اولاد کو سایا دیتا ہے اپنی اولاد کو چھاؤں پہنچاتا ہے اے زیاں ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر اے زیاں ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر دھوپ کاٹے گی پہنچ جب یہ سجر کر جائے